اسلام علیکم فول کلاس اوڑا جو آل اوکی اوپن جور اردو ورک بوک ورکشیٹ نمبر ایٹ پیج نمبر سکسٹی فور آج ہم کیا کریں گے مندرجہ زیل پیرگراف کی غلطیاں درست کیجئے اور علامات وقف لگا کر دوبارہ لکھئے علامات وقف کیا ہوتی ہیں آپ کو میں نے پہلے کروائی تھی علامات وقف سے مراجیسے آپ انگلیش میں پنکچویشن کہتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر آجے گا آپ کا نکتہ اور جو آپ کہہے ندائیہ فجائیہ یوتی علامات وقف خاتمہ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں عرب کے مشہور سخی حاتم تائی نے ایک دفعہ لوگوں سے پوچھا اے حاتم تم نے کسی ایسے شخص کو پوچھا ہے جو تم سے زیادہ بلند ہمت ہو ہاتھ نے جواب دیا ہاں ایک دن میں نے عرب لوگوں کی عام دعوت کیوں منادی کرا دی ہر امیر غریب سے شرکت کی التجا کی اس موقع پر چالیس اونٹ زبا کرائے جب میرے گھر یہ تقریب ہو رہی تھی کسی ضرورت کے تحت مجھے قریبی جنگل جانا پڑا اچھا بٹا دیکھیں مشہور اس طرح نہیں لکھتے مشہور میں یہ والاہی آتا ہے اسی طرح سخی جو ہے وہ سوات سے نہیں ہوتا بلکہ سخی سین سے ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ دیکھیں شخص شخص میں سین نہیں آتا جبکہ شخص میں سوات آتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے شخص کو درست کر کے لکھا ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں بلند ہمت ہمت میں یہ والاہی نہیں آتا بلکہ ہمت کا ہی اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کہہ ایک دن میں نے عرب لوگوں کی عام دعوت کی علف مدہ عام جو ہے وہ مینگو والا عام ہوتا ہے جبکہ اس کے اندر عین علیف آوہ والا عام آتا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے ان سب کی کریکشن کرنی ہے اچھا اب آگے کیا ہے کہ اس میں جمع لگا کر جملے مکمل کریں شائروں کی محفل میں شائری کا دور چل رہا تھا ٹھیک ہے محفل اس میں جمع ہے فوجیوں کا لشکر جنگ کے لئے تیار تھا ہمالیاں پہاڑوں کا ایک بڑا سلسلہ ہے انسپیکٹر کا بھائی بھی چوروں کی ٹولی میں شامل تھا انگوروں کا گچھا دو کر رکھ دو یا خوشہ بچوں نے مہمانہ خصوصی کو پھولوں کا گلدستہ دیا میرا چابیوں کا گچھا نہیں مل رہا پرندوں کی ٹولی مغرب کی طرف اڑتی جا رہی تھی موتیوں کی لڑی ٹوٹ کر بکھر گئی دھو بھی کپڑوں کا گٹھر اٹھا کر لائیا اس طرح آپ نے کام کرنا ہے اس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کا تمام جو گزشتہ کام ہے اس کو مکمل کریں اس کو یاد کریں اور اس کو لکھیں Thank you so much